رومی کہتے ہیں ہر انسان کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی خواہش پہلے سے اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے الحمدللہ اپنے بچپن ہی سے اپنے آس پاس گھر میں اور باہر ایک ہی مقصد سنا دیکھا اور سمجھا تھا وہ یہ کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس ہی مقصد کے لیے اس بار میں ترکی پہنچا یوں تو ترکی فرس چائم آنا نہیں ہوا تھا لیکن اس بار ایک خواہش پوری ہونی تھی جس نے اس سفر کو بڑا ہی یادگار بنا دیا میرے لیے پندرہ مارچ دوہزار چوبیس کے دن میں ترکی کے شہر استمبول میں لینڈ کیا استمبول میں چند دن کا اسچے تھا وہاں کچھ آن لائن میٹنگز تھیں کچھ سیشنز تھے آن لائن وہ ہوئے اس کے بعد پھر میں نے سیدھا ٹرین پکڑی اور پہنچا کونیا ٹرین بھی کیا تھی جیسے فائیو اس چار ہوتل ہو کاش کہ پاکستان میں بھی ایسی ٹرین سلنے لگ جائیں تو مزہ ہی آ جائیں ابھی ہم ترکی کے شہر استمبول میں ہیں اور رائٹ ناؤ ہم جا رہے ہیں اس وقت کونیا شہر کے لیے کونیا کا شہر بڑا ہی تاریخی اور بڑا ہی مبارک شہر ہے اسلام کے حوالے سے اس کی بڑی ہی رچ اور بڑی ہی کمال کی ہسٹری ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو بھی سفر میں ساتھ لیتے ہیں تکریباً رات کے ساڑھے بارہ بجے میں کونیا پہنچا تھا اکارڈنگ ٹو پلاننگ جلدی پہنچنا تھا مگر ٹرین لیٹ ہو گئی اور میں بھی تھند بھی ہے فور می ویسے ایکسپیکٹڈ جو تھند تھی اتنی زیادہ نہیں ہے ابھی ہمارے سلائم بیگ وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹیکسی لے رہے ہیں سو وی کن گو تو دہ ہوتل سناؤ ہم سیدھا ٹیکسی لے کر ہوتل کی طرف چلے گئے کہ اب آرام کریں گے اور پھر صبح جلدی اٹھنا تھا ہم بس ابھی اپنے ہوتل پہنچ گئے ہیں اور یہ ہماری ہوتل ہے سب تھکے ہوئے ہیں اور بس ابھی آرام کریں گے بہت ہی پیارا اور خوبصورت منظر ہے یہاں کا رات میں بھی ماشاءاللہ اگلے دن صبح ہم فجر پڑھ کر آئے تو ہوتل میں بہترین قسم کا بوفے کا انتظام تھا ہم نے ناشتہ کیا بریک فاس کے بعد صبح ہوتل سے نکلے تو موسم بڑا خوشگوار تھا تھنڈے تھنڈے موسم کی نرم نرم دھوپ بڑا لطف دے رہی تھی یہاں کی وادیوں میں ایکسپلور کر رہے ہیں اس کو پاس میں میں نے جو پڑا تھا کہ پہلے اس کو آئیکونیم کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور یہ آپ اس کا انفرسٹرکچر دیکھ رہے ہیں it's a very big city کوئی چھوٹی موٹی city نہیں ہے industrialist city ہے یہاں کی آبادی کے لحاظ سے یہ ترکی کا sixth number پر city ہے حضرت کافی بڑی آبادی بھی ہے اس شہر کی اور ہے بھی کافی پرانا شہر old style میں اس کا develop ہے مگر لوگ یہاں پہ اس کے انفرسٹرکچر کے لیے نہیں آتے تھوڑا سا وقت بہت بڑا شہر اگر چوئیس ملے کہ کونیا میں صرف ایک پلیس جانا ہے تو وہ ہے مولانا رومی کا مزار جن کا مزار کے پاس سے بھی ہم گزر رہے ہیں اور ابھی ہمیں بتائے گا کہ نو بجے یہ اوپن ہوگا تو ابھی ہم اندر نہیں جا سکتے اور بس دس منٹ ہے then after that we will show you آپ کو بڑا انٹرسٹنگ فیک بتاتا ہوں کہ ترکیش لینگویج کے بہت سے ورڈز اردو میں شامل ہیں اتنے سارے ورڈز کہ آپ خود حران ہو جائیں گے کہ لفظ اردو جو ہے وہ خود ترکیش لینگویج سے نکلا ہے اسی طرح لفظ خان، خاتون، کورما، توپچی، بیغم، تلاش، چاکو، باورچی، آگا، آپا، بی بی یہ سب اس طرح کے سیکڑو الفاظ ہیں یہ ترکیش لینگویج سے آئے ہیں میرے پیچھے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ کا مزار ہے جس کے لئے ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں جو ایک بات بڑی پسند آئی نا وہ یہ کہ یہاں کے لوگ اخلاق especially جو شاپ کیپرز ہیں ان کا انداز بڑا اچھا ہے بہت تہذیب کے ساتھ فیس پر اسمائل سجا کر بات کرتے ہیں جیسے ہی اپنا پتا چلتا ہے انہیں کہ ہم پاکستان سے ہیں میں پاکستان سے ہوں تو یہ ایک خاص اپنایت کا اظہار کرتے ہیں جیسے دو بچھڑے بھائی کئی سال بعد ملے ہوں بڑی ہی کمال کی لگتی ہے ان کا یہ انداز میری طرح بے چمار لوگ ترکی میں اس شہر میں اسی نیت اسی انٹینشن سے آتے ہیں مولانا رومی کی پرسنالیٹی سے مجھے ایک الگ ہی اپنائیت ہے ریجن یہ ہے کہ بچپن میں مجھے واقعات اور سٹوریز پڑھنے کا بڑا شوق تھا تو ان کی کتاب ہے مصنوی حکایات وہ میں پڑھتا رہتا تھا ابھی ہم موجود ہیں مولانا روم رحمت اللہ تعالی کے مزار پر آپ سکس ہنڈرڈین فور ہجری کو افغانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے مگر آپ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ کونیا میں گزارا تب کونیا سلجوگ سلطنت کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا ان کا کیپٹل ہوا کرتا تھا آپ حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مبارکہ سے ہیں مزار بہت بڑے ایریا پر پھیلا ہوا ہے بہت سارے ڈورز ہیں ان میں سے ایک ڈور سے ہم داخل ہوئے یہاں کی فیل ہی کچھ الگ سی تھی ایک سپیرچول وائبز آ رہی تھی وہاں سے اندر آتے ہی سامن مختلف قبریں نظر آئیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ چاروں طرف رہائشی کمرے ہیں ان حجروں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں بہت سے بزرگوں ہیں بہت سے اولیاء اللہ نے قیام کیا ہے چلے کاٹے ہیں مراقبے کی ہیں آپ جب یہاں آئیں گے تو ایک الگ طرح کا سکون فیل کریں گے مسلمانوں کا ہمیشہ سے اللہ کے ولیوں کے مزارات پر حاضر ہونا ان سے فیض برکت لینا یہ معمول رہائے روٹین نہیں یہ ہے اس کمپاؤن کے سینٹر میں سلجوک دور کا پانی کا کونہ پہلے کے دور میں اللہ والے نیک بندے بادشاہ ہر طبقے کے لوگ مزارات پر آتے اور بعض اوقات اپنی طرف سے کچھ خدمت بھی کر جاتے تھے یہ کونہ اسی کی علامت ہے مزار کے انٹری گیٹ کے اوپر ایک بڑا سا یا حضرت مولانا لکھا ہوا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی میں لوگ احتراما مولانا رومی کا نام نہیں لیتے اور کبھی گفتگوں میں ذکر آ جائے تو یا حضرت مولانا ہی کہتے ہیں آگے بڑے سے ہال میں مولانا رومی کی قبر مبارک ہے مولانا رومی کے مزار پر آنے والوں میں زیارت کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور ٹیورس بھی ہوتے ہیں ایسٹ و ایسٹ ویسٹ بھی مولانا رومی کا دیوانہ ہے ان کی پویٹری کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہر لینگویج میں ہو رہا ہے ہماری خوش بختی ہے کہ ان کے مزار کی زیارت تصیب ہوئی زائرین فاتحہ پڑھنے میں مشغول ہیں اور ٹیورسٹ ان لمحات کو کیپچر کرنے میں لگے ہیں اب آنکھوں کے سامنے دنیا اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف شخصیت عظیم صوفی بزرگ شاعر فلسفی عالم دین اور دنیا کو مسنوی جیسی عظیم کتاب دینے والے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار ہے ترک روایت کے مطابق قبر کے سر کے پاس ان کا امامہ رکھا ہوا ہے یہ شاندار مزار سلجوگ دور میں ہی بنایا گیا تھا آپ کو مزید قبرے بھی یہاں پر نظر آئیں گی اصل میں مولانا رومی کے مزار کی بلنگ میں ان کے فیملی میمبرز سٹوڈنٹس اور اس دور کے دیگر اہم روحانی اور علمی پرسنیلٹیز کی قبرے بھی ہیں آپ کی زندگی کے دو فیزز بتائے جاتے ہیں ایک شمس طبریز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات سے پہلے کا اور ایک جو سیکنڈ فیز ہے ان سے ملاقات کے بعد کا شمس طبریز آپ کے روحانی پیشوا آپ کے روحانی منٹ اور آپ کے پیر صاحب تھے شاہ شمس طبریز سے ملاقات سے پہلے آپ اتنے فیمس عالم دین تھے کہ لوگ دور دور شہروں اور علاقوں سے آپ کے بیانات سپیچز سننے آتے تھے لیکن شمس طبریز سے ملاقات کے بعد آپ کا رجحان گوشہ نشینی خلوت کی طرف زیادہ ہو گیا اکیلے رہنے لگے اکیلے رہنے کو آپ پریفر کرنے لگے تھے اور آپ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی باطنی تربیت یعنی سپریچوائلٹی پر بہت زیادہ توجہ دینے لگے تھے اسی کے لیے آپ نے اپنی صوفیانہ شائری سے ہیلپ لی جو پوری دنیا میں پڑھی اور سنی جاتی ہے ایون نون مسلمز بھی آپ کی صوفیانہ شائری بڑے شوق سے پڑھتے ہیں مولانا رومی کے مزار کے پاس ہی آپ کے شیخ یعنی پیر و مرشد کا مزار بھی موجود ہے یہ ہے شمس طبریز رحمت اللہ تعالیٰ لے کا مزار آپ اپنے اہرا کے بہت بڑے روحانی پیشوا تھے میں نے آپ کی جلالی طبیعت کے بارے میں سنا تھا کہ آپ کی تعلیمات سے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے تھے آپ ایران کے شہر طبریز سے کونیا آئے تھے جہاں آپ کی ملاقات مولانا روم سے ہوئی حضرت شمس طبریز کی مولانا رومی سے پہلی ملاقات کا واقعہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے مولانا رومی کی شمس طبریز سے پہلی ملاقات مولانا رومی کے خانکہ میں ہوئی تھی سمر سیزن تھا مولانا اپنی خانکہ کے سہن میں تعالیٰ آپ کے قریب بیٹھے کوئی بک سٹیڈی کر رہے تھے ان کے اردگرد اس وقت بہت بڑی علمی کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور آپ کو وہ بکس اتنی عزیز تھی کہ آپ ان بکس کو ویڈاوٹ پرمیشن کسی کو حاج بھی نہیں لگانے دیتے تھے اس دن بھی آپ اپنی سٹیڈیز میں بزی تھے کہ وہاں شمس طبریز آپ پہنچے اور انہوں نے مولانا سے فارسی زبان میں پوچھا کہ یہ کیا ہے مولانا نے شاید ٹائم سیف کرنے کے لیے ان کے سامنے ایک جملہ بول دیا یعنی یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے یہ وہ سینٹنس تھا جس نے مولانا رومی کی پوری لائف چینج کر دی یہ جملہ سنتے ہی شمس طبریز ان کتابوں میں سے چند کتابیں اٹھا کر پانی میں پھیک دیتے ہیں یہ دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگ حقہ بکر رہ گئے کہ مولانا کے سٹیڈنٹس یہ دیکھ کر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ کیا کر دیا یہ دیکھ کر شمس طبریز نے طالب میں دوبارہ ہاتھ ڈالا اور وہ کتابیں ساری نکال کر دوبارہ وہیں پہ واپس رکھ دی مولانا رومی کی یہ کتابیں بڑی نایاب قلمی نسخے یعنی ریر منسکرپٹ تھے یہ بات کنفرم تھی کہ کتابوں کی انکس مٹ کر اب ضائع ہو چکے ہوں گی کہ پہلے زبانے میں جو بکس ہوتی تھی ان کی جو انکس ہوتی تھی وہ فوراں وہ ٹیمپریری ہوتی تھی مگر مولانا نے جب طالب سے نکلی اپنی بکس دیکھی تو ہی وہ شوکٹ کہ انک کا دھلنا تو دور کی بات ہے کتابیں تو بھیگی تک نہیں ہیں یہ دیکھ کر مولانا رومی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے آپ کی بار شمس طبریز مسکرا کر وہی جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے یہ کہہ کر شمس طبریز چل دیئے وہ فوراں ان کے پیچھے بھاگے اپنی غلطی کی ایکسپٹ کی معافی مانگی اور مرید بننے کی خواہش ظاہر کی شمس طبریز نے انہیں گلے سے لگایا اور کہا میں تو خود ایک عرصے سے تیری تلاش مہوں اس کے بعد محبت کی ایسی داستان شروع ہوئی ایسا سلسلہ شروع ہوا محبت کا جو قیامت تک سنائی جاتی رہے گی شمس طبریز رحمت اللہ تعالیٰ لے کا مزار وہ لاسٹ لوکیشن تھی جو اس ٹور کی پلاننگ کا حصہ تھی because we were only there for 24 hours لائف کی one of the most memorable journey اپنی خوبصورت یادوں کے ساتھ اپنی ending تک پہنچ گئی سامان پیک ہو رہا ہے سامان کو زیادہ ہی ہو گیا ہے ٹھیک ہے سو فائنلی آفٹر 24 hours we are going back to istambul میرے لئے فرس ٹائم تھا ہمارے کئی سارے ویوورز کے لئے بھی ہو سکتا ہے فرس ٹائم ہو مجھے بہت مزا آیا آئی ہوپ آپ لوگ کو بھی اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو جب بھی یہاں آنا ہو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مزار پر ضرور آئیے گا یقین کریں ایک الگ ہی سرور تھا ایک الگ ہی مزا تھا ایک الگ ہی تازگی ملی ہے یہاں پر آنے سے آپ لوگ کا بہت شکریہ آپ پوری ویڈیو انٹ تک دیکھنے کا پورا ویڈیو انٹ تک دیکھنے کا اس حوالے سے کوئی فیڈبیک ہو تو ضرور ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا جاتے جاتے مولانا رومی کا ایک شیر سنتے جائیے کہ قدام حسن و جمالے کہ آن اکس تو است قدام شاہ و امیرے کہ او گھدائے تو نیست وہ کون سا حسن و جمال ہے جو تیرے حسن و جمال کا اکس نہیں ہے وہ کون سا بادشاہ اور امیر ہے جو تیرا گھدائی نہیں ہے